غرام حسین نوری صاحب حاصل پر سے بڑے اچھے انداز کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر اور سبحان اللہ کی تمہید آپ کے سامنے آپ نے پیش کی چند اشار بھی آپ کے ذوق کی نظر کی اللہ آپ کو دارین کی عزتیں آتا فرمائے انتظار کی گھڑیاں اختدام کی طرف بڑھ رہی ہیں جو دو سواب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور آج کے پروگرام کی جو موویز ہے وہ سلطان ایچ ڈی موویز والے قاسم بزار سمندری ریکارڈنگ کر رہے ہیں مکمل آپ کو پروگرام کی سیڈیز جو ہیں وہ دستیاب ہوگی ان کے ساتھ سابر ولی سون سسٹم اللہ رب العزت آپ کو بھی بہت زیادہ عزتیں آتا فرمائے آپ بھی اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں سابر ولی سون سسٹم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے بہترین سون سسٹم میں آپ کا ایک نام ہے پھر بھائی لائٹنگ والے شکور لائٹنگ والے اللہ آپ کو بھی زیادہ عزتیں آتا فرمائے مجھے دنیا ناد کے نئی رتابہ کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ کو دعوت دینی ہے اور مجھے منٹ جو ہیں میں بالکل اختتام کر چکا تھا اپنی حاضری کا حمد ناد اور ذکر احل بیت کر کے مگر صدی بھائی بارہا کہہ رہے ہیں کہ ایک کلام جو ہے وہ آپ پیش کر دیں پانچ منٹ کے اندر اپنی حاضری اور یہ چار شیر حاکم صاحب کے لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں انہی کو دعوت انہی کے اشار پڑھ گئے ہیں اور اشار کی تمہید میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ جب سیدہ کائنات میں نے سیدہ کائنات کے نوکروں کی بات جو ہے وہ کرنی ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ توظہرہ سلام علیہ جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگیں تو آپ نے مولا علی سے جاتے ہوئے ایک عرض کی اور کہا حضور آپ کو میرے بابا کی وہ وسیعت یاد ہوگی کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ علی جتنی دیر تک میری بیٹی فاطمہ اس دنیا میں ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ حضور نے مولا علی سے فرمایا تھا آخری وقت آیا تو سیدہ کائنات نے کہا جو میرے بابا نے وسیعت کی تھی میں اس کو اب نصیت میں بدلنا چاہتا اے میرے سر کے تاز آپ نے اب شادی کرنی ہے لڑکی میں نے دیکھ لی ہے گھرانہ بڑا بہادر ہے ام البنین ہی اس لڑکی کا نام ہے میری طرف سے آپ کو اجازت کہ آپ نے اس سے شادی کرنی ہے اور اس میں جو بیٹا ہوگا ہوگا اس کا نام بھی میں نے سوچ لیا ہے اس کا نام آپ نے عباس رکھنا ہے قبلہ نام اس کا عباس رکھنا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے جوڑا سیا ہے میں نے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے اور یہ پہلا جوڑا میری طرف سے عباس کے یہ کہہ کے آپ نے اجازت لی حضرت عقیل رشتہ لینے کے لیے پہنچے اسی گھر انہوں نے خوشی کے ساتھ کہا اس سے بڑھ کے ہماری خوش وقتی کیا ہوگی کہ علی کے نکاح میں ہماری بیٹ ام البنین گھار آئی سہن میں نہیں چلی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع پر سمجھنے والے سمجھ مولا علی نے پوچھا سہن میں کیوں نہیں دیوار کے ساتھ کیوں کو کہا حضور کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے سیدہ کائنات کے قدموں کے نشان پہ کہیں میرا پاؤنات سید شجی تھی اوپر میں نیچے بیٹھ کہا اوپر بیٹھ کہ حضور نوکر اوپر نہیں بیٹھ نوکر نیچے ہی سال گزرا جس کا نام سیدہ نے رکھا تھا عباس عباس گود میں آیا دونوں ہاتھ عباس کے بازووں کے صدقے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے آر اونچی کہ یہ سبحان اللہ عباس آیا گود میں ماں خوش بھی ہے اور پریشان خوشی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیٹا ہوا ہے پریشان کیوں مولا علی نے کہا پریشان کیوں کہا حضور بیٹا تو حسین ہے مگر آنکھیں نہیں کھول تو کہا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے جب میں آیا تھا میں بھی کب کھول رہا بیٹا جو میرا ہے کہا حضور آپ میں کب کھول کہا جب میرا آقا آیا کہا یہ کب کھولے گا کہا جب اس کا آقا آئے آقا اس کا آقا کھول کہا اس کا آقا حسین آ گیا حسین گود میں اٹھایا عباس کہکے بھگارا عباس بڑا ہوا ماں تربیت کرتی رہی ماں دلین دیتی رہی ہر قدم پہ ہر قدم پہ عباس کو کہا کہ اے عباس کبھی بھی حسین کو بھائی کہکے نہیں بھگارنا حسین آوال نے تو کہنا نہ کر آجے جب بھی آئے جب بھی حسین آوال کا تو کہا نوک کر حاضر کہیں حسین سے آگے بھر کے چلنا نہیں حسین آگے تو پیچھے حسین امام تو مقتدی حسین کو سیتھ تو قدموں میں اگر کوئی وقت آئے تو حسین کی حفاظت ضرور کرنا چاہے جان جاتی ہے چاہے مگر حسین جو آج بھی نہیں ہو حسین خیمے آپ خیمے کے باہر آپ خیمے کے باہر ام البنین نے بھی نوکر ہونے کا حق ادا کر دی عباس نے بھی نوکر ہونے کا حق ادا کر دیا جو عباس کا نوکر بننا چاہتا اٹھا ذرا دو لوہا روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے ارے حسین کے حسین کے ارے حسین کے پیارے بھائی سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے عباس بنا دیتی ہے حاکم صاحب نے سیدہ کائنات کے نوکروں کو خیر آجے تحسین پیش کیا ہے اور کمال کا کیا ہے فرماتے ہیں ہونے دھیر بٹھے لجپال نوکر زہر آجے دھیر بٹھے لجپال نوکر زہر آجے نوکر زہر آجے نوکر زہر آجے کون کون ہے یہ رہے سیدہ کائنات کے نوکروں میں شامل اٹھاؤ نا دو نوہا ذرا یہ جھنڈا بنا جائے میں نے ساری رات آپ کو نہیں کہا جھنڈا بنانے کے حوالے سے مگر آپ کہہ رہا ہوں کیونکہ نشبت ہے نا عباس کے نام کا جھنڈا بنا کے مل کے بولو ہونے دھیر بٹھے لچپال نوکر زہر آجے نوکر زہر آجے نوکر زہر آجے رینڈ مرن تو بات بھی نا رینڈ مرن تو بات بھی نا نوکر زہر آجے نوکر زہر آجے نوکر زہر آجے کہنا حاکم بھائی نے دو ان نوکروں کی بات کی ہے جو گھرمن ڈیوٹی دیا کرتے تھے ایک کا نام سلمان فارسی ہے اور ایک کا نام حضرت دلال حبسی ہے سلمان وہ ہے کہ سورج کی طرف پشت کر لے تو سورج مر جاتا ہے رستہ چھوڑ دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایک دن میڑے میں سیدہ کے پاؤں کا نشان نظر آیا ارے سلمان نے سورج کو پشت کر دی اور خود داری سے جھاڑو دینا شروع کر دیا میرے آقا تشریف لائے حضور نے سینے سے لگایا کہا جاؤ سلمان آج سے تو بھی اہلِ بیعت میں شامل ہو گیا ہے اور ایک ہے بلال وہ آزان نہیں دیکھا تارے چھپٹے نہیں ہیں سورج نکلتا نہیں ہے کیپلا نے کلم اٹھا کے بولا تارے آنویں سون نہیں دیندے ہجر بھی جلدی خون نہیں دیندے تارے آنویں سون نہیں دیندے ہجر بھی جلدی خون نہیں دیندے در دیندے یار کمال خون نکلتا نہیں ہے جسے بھی یار تھکتے ہو تھک جاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے ملکے بولو تارے آنویں سون نہیں دیندے حجر و جلدی حجر و جلدی ہون نہیں دیندے آر یا نوی ہون نہیں دیندے حجر و جلدی حجر و جلدی ہون نہیں دیندے دیندے یار کمال منو پر زادہ دی 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 آؤ کن کن نوکروں کی بات کرو کوئی داتا کوئی خاجا پاک پتندہ کوئی راجہ کوئی راجہ کوئی داتا کوئی خاجا پاک پتندہ کوئی راجہ جب بات کرو کوئی داتا کوئی خاص upward اندر جس کے ذہن میں ہے اٹھا دونوں ہاتھ مل کے بولے دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر دمست کلندر نارے آئے ناری باہود کلندر باہود کلندر اللہ ملو کبزہ دا دی مقرہ مقرہ اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں سنئے گا حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم آبد کمی حسن حسین دی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم آبد کمی جس کو کوئی شک نہیں میں پھر پڑھ رہا ہوں حسن حسین دی پاک حیمی سارے حاکم عابد کمی سب غوش کچھ آگا جا سب غوش دن تب ابدال نلو ترزال آگا حاکم صاحب آجا گے در ایک بٹ گلئے مگر میں یہ شئر پھر آپ کی نظر پڑھ رہا ہوں اور میں جنہاں یہ کلام لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں حسن حسین دی پاک ہے امی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم عابد کمی سارے حاکم عابد کمی سارے حاکم عابد کمی سارے حاکم عابد کمی سارے حاکم عابد کم سارے حاکم عابد کمی سارے حاکم عابد کمی